جادو کی حقیقت کیا ہے آپ شفیق علیمان صاحب بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جادو ایک شیطانی کفریہ اور ظلم پر مبنی عمل ہے اس میں شیاطنت بھی ہے اس میں کفر بھی ہے اور اس میں ظلم بھی ہے قرآن مجید قرآن مجید ان لوگوں کو کافر کہتا ہے جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں اور اسی طرح دوسری عید ہے جادو گر جس حربے کے ساتھ جس چالن کے ساتھ جس نئے طریقے کے ساتھ جیسے مردی عاد ہے اللہ کے نیک اور مواحد اور متوکل علی اللہ بندے پر اس پر کوئی زور نہیں ہے حدیث میں دیکھا جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتانی بو اسب الموبقات اشرک باللہ والسحر ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے محلق حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو اس میں سے ایک شرکہ اور ایک جادو ہے جادو آپ نے کہا کالا جادو کیا جادو ہماری نظر میں جادو سارا ہی کالا ہے جادو سفید ہوتا ہی نہیں ہے بعض لوگ خام کھا جادو سفید کے نام پر جادو کی جادت اور جادو کرنے کا آگے طریقہ ایجاد کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنکی دو حدیثیں میں کوڑ کرتا ہوں جس سے جادو کھل کے سامنے آتا ہے وہ شخص جو جادو گر کالا علم کرنے والا ساہر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھے کہ مجھے کیا ہے اور اپنا ہاتھ اور اپنی فال دکھائے اپنا حساب لگائے اپنا استخارہ کروائے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے رسولِ قینات نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کیا گویا کہ اللہ کی شریعت پر کفر کیا ہے جادو گر کے پاس جانا اور دوسری حدیث ہے جو آدمی کسی عراف کاہن کے پاس جائے صرف ایک سوال کرے کوئی بھی سوال کرے کہ مجھے کیا ہے میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے اور اسی طرح میری فال نکالیں صرف اتنا کہنے سے فرما اس کی چالیس راتیں اللہ تعالیٰ نماضی قبول نہیں کرتا اس سے پتا چلتا ہے کہ جادو کا ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے جادو کے ہونے کے بعد جادو گروں کے پاس جانا اور کالے کا کالہ ہی توڑ کرتا ہے اس جملے سے آگے جادو کرنا کروانا یہ برک اف اپنے آپ کو شریعت سے نکالنے والی بات ہے اور جادو میں یہی کچھ ہوتا ہے اور قرآن مجید ہے وَمِنِ شَرِن نَفَّاسَاتِ فِلُّ اُقَدَ جادو میں زیادہ تر پھونکے ہوتی ہیں وہ پھونکے چاہے دھاگوں کے اوپر مار لی جائے پھونکے چاہے پتھروں کے اوپر مار لی جائے پھونکے چاہے نگینوں کے اوپر مار لی جائے پھونکے چاہے کپڑوں کے اوپر پھونکے چاہے طویدوں کے اوپر کسی چیز کو تصویر کسی کے لے لی جائے اور اسی طرح شیطانی عملیات کی پھونکے مار لی جائے اور اس کے بعد اس محصود آدمی جس کے وہ آپ نے نشانہ کیا ہوا ہے اس کے نام کا آپ جادو کر دیں تو جادو سے بیمار بھی ہو جاتا ہے اور جادو سے قتل بھی ہو جاتا ہے